نماز پڑھو ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں کسی کے لب لگے ہیں اس لئے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے اب آگے آئیے چاہے زمزم پہ چشمہ پوٹ رہا ہے پانی کھڑے ہو کے پیئے جو دعا مانگے پوری ہوگی جس نگر سے پیئے پوری ہوگی دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمیں جاری ہیں وہ کشمیر میں ہو یہ دنیا کے کسی اور خطے میں وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیئے اس کا پروٹوکول ہے احساس ہے باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ اس میں کیا خصوصیت ہے اس لئے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں حضرت خلیل کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل کے بوسے لیے ہیں ان کے قدموں کے بوسے لیے ہیں اور جس نیت سے پیو علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتا ہے سین حرم میں بڑا حجوم تھا ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے رش بڑھاتا جو مسافہ کرتا تکہ لگتا آگے چلا جاتا پھر دوسرا آدمی آجاتا ہے ایک آدمی نے دیکھا اس کا جی چاہا کہ میں ان بزرگوں کے پاس چانے لمحوں کے لیے بیٹھو چونکہ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی دولت ہے اگر مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے تو وہ چاہے زمزم پہ آئے آبِ زمزم پیا اور پھر ان بزرگوں کے پاس جا کے کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں انہوں نے کہا پوچھو کہا سنا ہے آبِ زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہو جاتی ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے تو وہ محدث جن کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں تھا لوگ لائن میں آتے راگے جاتے کہنے ہاں بالکل ٹھیک ہے کہا پھر میں ابھی ابھی آبِ زمزم پی کے آیا ہوں اور اس نیت سے پی کر آیا ہوں کہ آپ سے اللہ کے رسول کی ایک سو حدیثیں سنوں گا یہ ہے میری نیت اور ابھی میں پی کے آیا ہوں تو وہ فرمانے لگے بیٹھ جا کر باقی کام بات میں ہوں گے پہلے سو حدیثیں سن لیں تو آبِ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہ نیت پوری ہوتی ہے کیا عزاز ہے اس میں کہ اس نے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم چومے آگے آج ہے صفہ مروہ پہ میں یہ انس کرنا چاہ رہا ہوں آج کا مقصد ہے ہمیں ماضی سے جوڑا جا رہا صفہ مروہ نصف میل کی دوڑ ہے اور ساتھ چکر میں ساڑھے تین میل بن جاتے ہیں آج ہی تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو یہاں حکم ہے دوڑنے کا اور وہاں عجیب مستی میں لوگ دوڑ رہے ہیں بچے بھی بوڑے بھی جوان میں مردوزان جن سے دوڑا نہیں جاتا وہ ریڈیوں کے در ان کو ڈالا ہوا ہے ان کو کھینچا جارہاں وہ بھی دوڑ رہے ہیں میلین اخزرین کے اندر تو جو ہے وہ عجیب سما ہوتا ہے سروں کا سمندر نظر آتا ہے دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے دوڑے جا رہے ہیں مقصد کیا حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے اور وہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش تھی اور یہاں حاجی کے ساتھ بیٹا بھی دوڑ رہا ہوتا ہے ماں بیٹا باپ بیٹا کٹھے دوڑ رہے ہیں پانی کی بوتل بغل میں ہے لیکن دوڑ رہے ہیں تو کیا یہ پانی کے لیے دوڑ رہے ہیں نہیں بیٹے کے لیے دوڑ رہے ہیں نہیں یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اور حضرت حاجرہ نے اس وادی غیر زی زرہ کے اندر جس طرح جرد و استقامت کا ثبوت فرام کیا آپ نے علماء سے سنا تفصیل کا وقت نہیں کہ جب جناب خلیل علیہ السلام سیدہ حاجرہ کو چھوڑ کے واپس پلٹنے لگے تو یہ سہر کا وقت تھا تو حضرت حاجرہ بھر کے ان کا دامن تھام لیا تمسا قطبِ ازیالے ہی دامن تھام کے پوچھنے لگی اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں وہاں انسانی وجود کیا حیوانی وجود بھی نہیں تھا مورخ اسلام افی جلندری اس جگہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے وہ وادی جس میں باشت بھی قدم رکھتی تھی ڈرڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے جہاں پر گھاس اگتی ہے جہاں نہ پول کلتے ہیں مگر وہ سرزمی ہے آسمان بھی جھوکے ملتے ہیں مہے پہاڑوں میں دن کو ڈر لگے عورت ذات اور معصوم بچہ گھوڑ میں نہ پینے کے لئے کچھ ہے نہ کھانے کے لئے کچھ ہے نہ کوئی ہمسائیگی عورت کا وجود حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے جانے لگے دامن خاملیہ کہاں اس تنہائی اور غربت میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں کوئی جواب نہ دیا پھر قدم اٹھایا تو آگے بڑی پاک تیند خاتون نے پھر دامن پکڑا کہا اس تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں لیکن جواب کوئی نہیں دیا پھر قدم اٹھایا اور پھر دامن کو پکڑ کے کہا اس غربت اور تنہائی میں چھوڑ کے ہمیں کہاں جا رہے ہو میرا نونہال جو میری امیدوں کا چراغ ہے یہ ضائع نہ ہو جائے کہیں اور یہاں پانی بھی نہیں ہے اور میں عورت ذات کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ نے بات کو بھانپ لیا اور کہا کیا اللہ کا یہ حکم ہے کال نعم کافر آپ جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیکھا پھر ان پتھروں میں اللہ کی بندی حضرت حاجرہ رکی جہاں دن کو ڈن لگتا ہے جہاں مردوں کے کلیجر پتے پانی پانی ہو جائیں وہاں وہ خاتون رکی عورت کا وجود معصوم بچہ گود میں تنہائی غربت کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے کے لیے کچھ نہیں انسانی وجود کوئی نہیں ہمسائی کی کوئی نہیں حشرات الارض بھی نہیں پائے جاتے زمین پہ گھاک بھی نہیں بھی ہوئی اور رات کا لمحہ حضرت خلیل چھوڑ کے جارے کہا جائیے آپ خیر سے جائیے اگر اس کے حکم پہ چھوڑ کے جارے ہیں تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا اللہ اکبر اللہ کی بندی حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہہ نے جررت اور عظیمت کی جو داستان رقم کی اور پھر بیٹے کے لیے بے تابانہ دوڑ رہی ہیں کبھی صفحہ پہ کبھی مروہ پہ اللہ کے حکم کے لیے یہاں رکی کہا میری بندی میرے حکم کے لیے تُو نے حد کر دی ایک عورت سے یہ تصور کہ وہ اس تنہائی غربت میں رہے اور پھر اس اعتماد یقین سے خامت کو رخصت کرے کہ آنکھ کے گوشے کو بھیگنے بھی نہ دے کہ یہ اللہ کو حکم ہے تو اگر آنکھ کا گوشہ بھیگ گیا تو کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے یہ تیری استقامت یہ تیری جررت تو پھر دیکھ اگر تُو نے یہ ساتھ چکر لگائے تھے تیری راہوں پہ نبیوں کو بھی دھڑاؤں گا تیری راہوں پہ ولیوں کو بھی دھڑاؤں گا قیامت تک لوگ دھوڑتے رہیں گے وہ عزاز اور وہ پروٹوکول دیا نبی بھی دھوڑ رہے ہیں ولی بھی دھوڑ رہے ہیں غوث کتب ابدال بھی دھوڑ رہے ہیں ان راہوں پہ کیا کون کو نہیں دھوڑا خود امام الانبیاء ان راہوں پہ دھوڑے ہیں کہا دن کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے رات کو جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے پچھلے پہر جائیں دھوڑ لگی ہوئی ہے سروں کا سمندر ہے برستی بارش میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے کڑکتی دھوپ میں دیکھیں دھوڑ لگی ہے اب تو وہاں بڑا کچھ بن گیا جب کچھ نہیں تھا پھر بھی دھوڑ لگی تھی کبھی وہ سائی موقوف نہیں ہوئی لوگ دھوڑے جا رہے ہیں دھوڑے جا رہے ہیں چاہیے کیا کچھ بھی نہیں چاہیے پانی چاہیے نہیں بیٹا چاہیے نہیں دھوڑ لگی ہوئی ہے کہا میری بندی تو نے حد کر دی اب قیامت تک تیرے نام کے پھریرے لہراتے رہے اللہ اکبر اب یہ دیکھو یہ بھی ماضی سے میں جوڑا جا رہا ہے اب آگے بڑھ جائیں جب سائی مکمل کر لیں تو کسر کرائیں یا حل کروائیں سر مڈوا دیں یہ سر کیوں مڈوایا گیا اس لیے کہ بال اتر جائیں پھر غسل ہوگا احرام اتر جائے گا تو انسان حلکہ پھلکہ ہو جائے گا ترو تازہ ہو جائے گا بال اتر جائیں گے یہ مقصد اگر ہوتا تو جس کے بال ہوتے اس کو تو حکم دیا جاتا لیکن حکم ہے کہ ایک شخص پیداشی طور پر گنجا ہے اس کے سر پہ ایک بال بھی نہیں ہے اب اس کو حکم ہے کہ وہ خالی اس طرح لے اور اپنے سر پہ پھیرے امراض الموسا للکوسا فی الحج وہ لے اس طرح اور اپنے سر کے اوپر جلد کے اوپر خالی پھیرے کوئی اسے دیکھے یوں کرتا ہوا تو کہے گا کہ یہ اس کی عقل ٹھیک ہے سر پہ تو بال بھی نہیں اس طرح پھیر رہا ہے بال ہوں تو اس طرح پھیرے تو وہ اسے کہے گا میاں بالوں کو اتارنے کے لئے اس طرح کوئی نہیں پھیرتا یہ تو محبوب کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر دیکھ لیں پورا حج دیکھ لیں رمی جمع دیکھ لیں شیطان کو کنکر مارے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو نظر آیا تھا شیطان حاجی کو نظر آتا ہے اسلام تو ایک لمحہ بھی بے مقصد گزارنے سے روکتا ہے کہ ایک کام بھی بے مقصد نہ کرو یہاں شیطان نظر بھی نہیں آ رہا اور پھر بھی کنکر پھینکے جا رہے ہیں حضور کا نام آتا ہے نا لگوں پہ ہم چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں بس طبیعت مطرز ہیں ہم کہتے ہیں یا مسند فردوس دیلمی کی روایت ہے حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے پیچھے آواز آتی تھی پوچھا مالک یہ کیا ماجر ہے کہا تیری پشت میں نور مصطفیٰ رکھا ہے فرشتے اس کی زیارت کے لیے تیرے پیچھے چلتے ہیں کہا مالک وہ دور تو میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہا پھر اپنے ناکنوں میں دیکھو جب ناکنوں میں ظہور ہوا تو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو لکیر کی فقیری ہے انہیں تو نظر آیا تھا تمہیں نظر آتا ہے ہم کہتے ہیں منا میں تمہیں نظر آتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا لکیر کے فقیر وہاں بنتے ہو کے نہیں تم اس لکیر کے فقیر ہو ہم اس لکیر کے فقیر بھی ہیں اور اس لکیر کے فقیر بھی ہیں نظر آئے نہ آئے لیکن چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں کہ یار کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں تو پورا حج دیکھ لیں ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑا جا رہا ہے یہ حج کا ایک جو ہے وہ بنیادی مقصد تھا حج کے اور بھی کچھ مقاصد ہیں دیکھن وقت میرے سامنے اتنا ہے کہ اس کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیل سے کسی اور عنوان سے گفتگو کروں صرف دو جملے حج ہو گیا واجبات بھی ادا ہو گئے سنن بھی ادا ہو گیا ہو گئے اس کے اور اس کے عراقین بھی ادا ہو گئے اب حج مکمل ہو گیا اب کیا کریں آلہ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھتے ہیں